ایک اکلمند اکاب اور ایک سپائیڈر کی کہانی اکلمند اکاب آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی بڑی انچائیوں پہ جاتا ہے اور ایک سپائیڈر ایک چھوٹا سا مکڑا جالا ججالا بناتا ہے ایک اکاب بادنوں کو چیرتا ہوا کوہی کاف کی چھوٹیوں پر پہنچا اور ان کا چکر لگا کر ایک صدیوں پرانی درخت پر بیٹھ گیا اور وہاں سے منظر دیکھ کر کہتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے انہیں کی ایسی طاقت دی ہے کہ دنیا میں کوئی بلندی نہیں ہے جہاں میں پہنچنا سکھوں میں فیطرت کے منظروں کا لطف ایسی جگہ بیٹھ کر اٹھا سکتا ہوں جہاں کسی اور کی پہنچ نہیں وہاں پر ایک مکڑی درخت کے ایک شاک سے بول اٹھی تم کیوں اپنے موں میاں میں ٹھو بنتے ہو کیا میں تم سے کچھ نیچی ہوں اکاب نے مڑ کر دیکھا واقعی ایک مکڑی نے اس کے چارہ طرف شاکوں پر اپنا جالتان رکھا تھا اور ایسی گناہ بنا رہی تھی کہ گویا سوری تک کو اکاب کی نظر سے چھپا دے گی اکاب نے حیرت سے پوچھا تم اس سر بلندی پر کیسے پہنچی جبکہ پرندے کبھی جنہیں تجھ سے زیادہ انہیں کی طاقت ہے یہاں تک پہنچنے کا حسلہ نہیں رکھتے تم تو کمزور ہو کیا تم رینکر یہاں آئی ہو مکڑی نے جواب دیا نہیں ایسا تو نہیں ہے تو پھر یہاں کیسے آئی جب تم انہیں لگے تھے تو میں تمہاری دوم سے لٹک گئی اور تم نے خود مجھے یہاں پہنچا دیا لیکن میں یہاں اب تمہاری مدد بغیر ٹھیڑ سکتی ہوں اور اس لئے میری گزارش ہے کہ تم اپنے آپ کو بیکار بڑا نہ سمجھو اتنے میں ایک طرف سے ہوا کا جنگ آیا اور اس نے مکڑی کو اڑا کر زمین پر گرا دیا میرا خیال ہے اور آپ کو بھی مجھ سے اتفاق ہوگا کہ دنیا میں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو اس مکڑی سے بہت مشابہ ہیں ایسے لوگ بغیر کسی قابلیت اور محنت کے کسی بڑے آدمی کی دم میں لٹک کر بلندی تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر ایسا سینہ پھلاتے ہیں کہ گویا خدا نے ان کو اقابو کسی طاقت بخشی ہے اور ضرور صرف اتنی سی ہے کہ اگر کوئی ذرا سی پونک مار دے تو وہ سمان سے فوراں نیچے گر جاتے ہیں